یوپی کے فتح پر جلے کے کڑارور گاؤں کے ساتھنک بیدیالہ پریسر میں گرام پردھان نے گو سالہ کے لیے سیکلو بوری بھوشا رکھا دیا تھا لیکن بارس کے چلتے بھوشا کے سر جانے کے بعد بیدیالہ پریسر میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ہی ساتھ ادھیاپکوں کو بھی بھاری بدبو کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے بچوں میں بیماریوں کے فیلنے کی سنبھاؤنا لگاتار بڑھ رہی ہیں حالانکہ اس ماملے کو لے کر پردھانہ دھیاپک سیلین رکمان نے بیدیالہ پریسر سے سڑا ہوا بھوشا ہٹوائے جانے کے لیے گرام پردھان سے تمام آلہ دکاریوں سے گوہار بھی لگا چکے ہیں لیکن گرام پردھان سے لے کر آلہ دکاریوں کے کانوں میں جو تک نہیں گنجی اب ایسے میں یہ بھی سوال اٹھنا لازمی ہے کہ یہ بچے مہاماری کے سکار ہو رہے ہیں تو اس کا جمعہ دار کون ہوگا بیورو ریپورٹ فتح پر سب سے بڑی سمجھ سے تو یہ ہے کہ بیدیالہ پریسر میں 20 مئی بیدیالہ بند ہونے کے بعد سے گرام پردھان جی نے دو شالہ کے لیے یہاں پر قریب 100 بیوری بھوشا رکھوا لیا تھا اور وہ بھوشا دیکھ لیجئے گھما کر کے دہ دہنی طرف آپ اپنے پورا بھوشا سڑ گیا ہے جس کی وجہ سے بیدیالہ میں بدبو بھی فائل رہی ہے بیماریاں بھی فائل رہی ہیں اور اس کو بار بار گرام پردھان سے کہا گیا ویڈیو سے کہا گیا این پی آر سی سے کہا گیا اے بی اے سی صاحب سے کہا گیا اور یہاں تک کی سب جگہ پہ فوٹو کھیچ کھیچ کر کے واتس اپ کے مادھیم سے سوچ نہ دی گئی لیکن کوئی بھی نیرہ کرن اس کا نہیں نکلا لے پال آتے ہیں چیک کر کے چلے جاتے ہیں کانون دو آتے ہیں چیک کر کے چلے جاتے ہیں سبھی لوگوں کی سنگیان میں یہ بات ہے کہ پراتفی ویدیلے پڑاور میں بہت سا کھلن کھلہ سڑ رہا ہے اور سبھی کے سامنے ہیں لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہا ہے